ہیلو فرنجل السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتیوں کی ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ہم بہت ہی مزیدار سی بلیک پیپر بیف کراہی بنا کر تیار کریں گے بہت ہی کم انگریڈینٹس سے اور جلدی بن کر تیار ہو جائے گی تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے بہت ہی مزیدار سی بلیک پیپر بیف کراہی کس طرح سے بنائی ہے اور اس میں کون کون سے انگریڈینٹس استعمال کیے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے پتیلہ لے لیا ہے پتیلے میں اب ہم پوکنگ آئل شامل کریں گے بان کپ کے قریب اور اسی کے ساتھ ہم ٹو ٹیبل سپون کے قریب ادرک اور لیسن کا پیش شامل کریں گے اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے ادرک لیسن کے پیش کو بھوننے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس بیف ہے بان کیجی کے قریب وائٹ کر دیں گے اور اس کو بھون لیں گے اسی کے ساتھ مان ٹیبل سپون کے قریب سالٹ ایڈ کریں گے یا پھر آپ اپنے ٹیشٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہس میں ضرورت پانی شامل کریں گے ہمارے پاس ایک مکہ ہے پانی کا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسی میں ہی ہمارا گوشت گل جائے گا ہم نے اس کو 42-45 منٹ تک سلو فلیم پہ رکھ کے پکانا ہے اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور 42-45 منٹ بعد ہم چیک کریں گے ہمارا گوشت گل ہے کہ نہیں جس میں ارمانی ارحیم تو یہاں پہ 45 منٹ ہو چکے ہیں سلو فلیم پہ ہم نے گوشت کو رکھا تھا تاکہ گوشت گل جائے تو بیچ میں ہم نے اس کو چیک کر کر دیکھا تھا تو آپ نے اسی طرح سے بیچ بیچ میں چیک کر دیکھتے رہنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آدھا cũng ہے جتنا ہمارے پاس گوشت شد ہے اس حساب سے آدھے ہم نے تماتر لے لیے اے کلو ہمارے پاس گوشت تھا تو آدھا کلو ہم نے تماتر لے لیے ہیں تماتر کو دنے ہم нас کٹ کر لینا ہے اور گوشت میں ڈال دینا ہے اب ہم اس کت کو 10 منٹ تک ڈھک کے رکھیں گے تاکہ ٹاماٹر سوفٹ ہو جائیں تھوڑے سے اور اس کے اوپر کا جو چھلکہ ہے وہ ایزیلی نکل جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹاماٹر گل چکے ہیں اب ہم اس کے اوپر کا جو چھلکہ ہے وہ نکال لیتے ہیں چھلکہ نکالنے کے بعد ہم نے اس طرح سے ٹاماٹر کو میش کر لینا ہے اسی کے ساتھ تین عدد ہری میرچیں ایڈ کر دیں گے اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہری میرچ کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے اور اس کو بھون لیں گے دوبارہ سے پانچ مینٹ تک ڈھک کے رکھیں گے پسپینر ہمانے رہیم تو پانچ مینٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں 3-4 ٹیبل سپون کے قریب دہیں شامل کر دینا ہے دہیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب زیرا شامل کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب بلیک پیپر ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ ادرک اور ہری میرچیں ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کر کے ایڈ کر دیا اور دو تین منٹ کے لیے ہم گوشت کو بھون لیں گے بسمیر ہمانے رہیم تو ماشاءاللہ 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 بہت ہی زیادہ مزے دار ہماری بلیک پیپر بیف کراہی بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم یہاں پہ ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا بیف کراہی بنانے کا طریقہ کیسا لگا اگر آپ کو میرا یہ طریقہ پسند آیا تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا ہے اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور اس ریسی بھی کو شیئر کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو پیس کرنا مجھولے گا اس لئے میں نیو ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ تک جدی جدی پہن سکیں گے دعاوں میں آج رکھے گا اوکے اللہ حافظ